آج چونکہ کل آٹھ مارچہ ہے پوری دنیا میں انسانی عورتوں کے حقوق کے دن منایا جا رہا ہے تو آج ہماری ارگنیزیشن وائس فور جیسٹس نے ساتھ تاریخ کو اپنی منورٹی کے اقلیت سے تعلق رکھنے لی عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جو تحفظات تھے آج ہم نے چارٹر اور ڈیمانڈ کی صورت میں پیش کی ہے تاکہ حکومت اور حکومتی ادارے اور ریاست اس پر غور فرمائیں حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس کا جو جبری تبدیلی مذہب کا جو بل جو ہے وہ اسمبلیوں میں ریجیکٹ کیا گیا تھا اس کے پر غور فرمائیں کیا جائے تاکہ جو اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکے پاکستان پر اتنا ہی سب کا حق ہے جتنا سب کا حق ہے اقلیت کا ہم پاکستان بننے سے پہلے سے یہاں پر موجود ہیں مانورٹیز کے خواتین کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے یہاں جمع تھے کیونکہ جو ڈومیسٹیک ورکرز ہیں جو سینٹری ورکرز ہیں اور نرسیز کے پروفیشن سے زیادہ تر جو ہیں وہ مانورٹیز کے خواتین منسلک ہوتی ہیں اور انہی کے ساتھ زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورس کنورشن کا شکار ہوتی ہیں بٹیاں وہ دین بدین اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہمارا آج یہی مطالبہ تھا کہ جو اقلیتوں کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل درامت صرف اکثریت کے لیے ہی نہ کیا جائے بکہ اقلیت کو بھی وہی تحفظ قانون میں دیا جائے اور اس پر سزا جو لاغو ہوتی ہے وہ لازمی انہم مجرموں کو سزا دی جائے حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یہ آپ حکومت سندھ سے اس عورت مارت پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ جو مینورٹیز کے لیے الگ شیلٹرز بنائے مینورٹیز کے لیے جو قوانین ہیں ان پر عمل درامت یقینی بنایا جائے اور جب اسلامی اور جو ملکی قوانین ہیں ان میں فرق نہ کیا جائے بلکہ جو حکومت کا قانون ہے وہی اقلیتوں پر لاغو کیا جائے یہ تا خاص طور پر وائٹ فور جسٹس کی جانب سے تھی اس کا مقصد یہ تھی کہ جو ستر سال سے جو مذہبی اقلیتی جو خواتین ہیں جو غیر مسلم خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ناروہ سلوک رکھا جا رہا ہے جن کا ان کا معاشرتی ساماجی استحصال ہوتا ہے بار بار آپ دیکھیں ان کے ساتھ ان کی جو جبری شادیاں ہیں جبری مذہب کی تبدیلی ہے اور پھر ان کو کام میں نہیں ان کو کوئی حصہ ہے ان کو کسی بھی جگہ پر روزگار میں نہیں حصہ دیا جاتا پھر تعلیم کے وقت بھی جب وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی اس وقت ان کو بہت زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ کوشش کی گئی تھی اس پریس کانفرنس میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا ہے اس میں یہ سب چیزیں ہائلائٹ بھی کی گئی ہیں اور اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو جو پاکستان کے لاؤ میں بھی چیزیں ہیں آرٹیکل جسے بیس آپ کو زمانت دیتا ہے یا پھر آپ کے جو شرعی لاؤ نے اسلام آباد کورٹ کا جو فیصلے کو انڈوس کیا ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے کانون تو بہت سارے بنائے جا رہے کہ ہم نے یہ کانون بنا دیا جبری شادیوں کا کانون بنا دیا ہم نے اس طرح سے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے جب تک کہ کانون پر عمل درامت نہیں ہوگا یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے اور یہ بار بار ہم اس طرح سے وہ بھی سب ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانیوں کو بار بار اس طرح سے کرنا کہ ان کے لیے دو پاکستان ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کے لیے الگ پاکستان ہیں اور جو مسلمان رہنے والے ان کے لیے الگ پاکستان ہیں تو اس طرح کی چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے انٹرنیشنل ویمنٹ دے جو ہوتا ہے یہ تو خاص طور پر محنت کش طبقے کی خاتون نے ایک جدو جہد کی تھی سو سال کی چاہے امریکہ کی شکاگو کی خواتین نے یہ دن اپنے لیے استعمال کیا تھا لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری لبرل خواتین نے بھی اس دن کو منانا شروع کیا ہے تو ان کا اپنا پروگرام ہوتا اور اپنا ایجنڈا ہوتا ہے لیکن پاکستان کی جو ساٹھ سے ستر فیصد محنت کش خواتین ہیں آپ ان کو دیکھیں ان کے وہ کل بھی محنت کر رہی ہوں گی کھیتوں میں ہوں گی فیکٹریوں میں ہوں گی اپنی کام کی جگہوں پہ ہوں گی ڈومیسٹک ورک میں ہوں گی لیکن ان کو کسی بھی طرح سے اپٹیشیٹ نہیں کیا جاتا تو ہم بار بار بات کرتے ہیں برابری کی جس طرح مردوں کو ازادی ہے اٹھنے کی کھانے کی پینے کی کام کی روزگار کی تعلیم کی اسی طرح خواتین کو بھی اتنے ہی شانہ بشانہ ہونا